پاک فوج کے سپا سالار جنرل قمر جاوید باجوا کہتے ہیں خطے کی موجودہ صورتحال میں جنگی تیاریاں بڑھانا ہوں گی پاکستان کے اہم مفادات کے خلاف کچھ اناثر ہائیبرڈ وار فیر میں ملوث ہیں آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس، ایل او سی اور افغان صورتحال پر بریفنگ بھارت کی ایک اور کوشش ناکام پاک فورسز نے کارڈ کارپٹر مار گرایا بھارتی کارڈ کارپٹر چکوٹھی سیکٹر میں پانچ سو میٹر تک تاخل ہو گیا تھا روہ سال گرایا جانے والا گیاروہ کارڈ کارپٹر ہے توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف اشتہاری خرار آصف زرداری اور یوسف رضا گلانے پر فرد جرم آئد نواز شریف کی جائدادوں کی تفصیلات بھی طلب آصف زرداری اور یوسف رضا گلانے اتصاب عدالت پیش ہوئے سماعت چوبی ستمبر تک ملتوی سابق صدر آصف زرداری کہتے ہیں پہلے بھی سرخرو ہوتے رہے اب بھی ہوں گے نواز شریف اپنے ذمہ دار خود ہیں اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں سیاست میں کبھی کچھ تو کبھی کچھ ہوتا ہے بلاول بھوٹو زرداری نے اپنے والد پر مقدمات کو مزاق قرار دے دیا کہتے ہیں اگر سابق سطر اور وزیراعظم حساب دے رہے ہیں تو پھر سب کو حساب دینا پڑے گا جھوٹا کھیل کھیلنا بند کیا جائے ایک نہیں دو پاکستان واضح نظر آ رہے ہیں دو غلا نظام نہیں چلے گا آپ پانچ گھنٹے کے ٹرپ پر سن نہ آئیں یہاں آ کر بیٹھیں نظر آئیں کپتان بن کر سیلا متاثرین کی مدد کریں واپسی کے لیے فٹ نہیں نواز شریف کی نظر سانی درخواست دائر واقف اپنایا سرنڈر کرنا ممکن نہیں بیان حلفی میں تیہ ہوا تھا حکومت پہلے میری صحت کا پتہ کرے گی حکومت کے پاس صحت سے متعلق کوئی مستند معلومات نہیں ڈاکٹروں نے واپسی کے لیے بھی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیا نواز شریف سفر نہیں کر سکتے علاج لندن میں ہی بہتر ہو سکتا ہے نئی میڈیکل ریپورٹ سامنے آگئی ڈاکٹر ڈیوڈ اور ڈاکٹر فیاض شوال نے نواز شریف کی صحت کو لاحق خطرات سخت قرار دے دیئے ذہنی دباؤ کا شکار ہے جلد انجیو گرہ بھی بھی کی جائے گی شوگر سکینڈل میں میلز انتظامیہ کے خلاف انکوائری کی منظوری چیرمین نیب نے بلینٹری کرپشن کیس سمیت بارہ کرپشن کیسز کی تحقیقات بھی منظوری دے ایڈمنسٹریٹر کراچی افتخار شلوانی کو تعرفی پریس کانفرنس مہکی پڑ گئی صحافیوں کے چھپتے سوالات برداشت نہ کر سکے پریس کانفرنس ادھوری چھوڑ کر چلتے بنے آئی جی انعام غنی اور سی سی پی او لاہور کا تقرر لاہور ہائی کورٹ میں چیلنگ مسلمی لیگ نون کی درخواست سامات کے لیے مقرر سیاسی مقاصد کے لیے آئی جی پنجاب کو تبدیل کیا گیا تبدیلی پولیس آرڈیننز کی نفی ہے درخواست میں موقع آئی جی پنجاب انعام غنی نے عوضے کا چار سنبھال لیا پولیس کے چاکو چوبندستے نے سلامی پیش کی انعام غنی ملاقات کے لیے شوہب دستگیر کے گھر پہنچ گئے آئی جی پنجاب کی وزیراعلا عثمان بزدار سے ملاقع دورانے ڈرائیونگ موبائل فون سننے پر سی سی پیو لاہور کا چالان سی سی پیو محمد عمر شیخ شہر کے دورے پر تھے چالان کی آن لائن آدائی کی وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں وفاق اتنا ہی پیسہ سوپوں کو بھیل سکتا ہے جتنا ٹیکس جمع ہوتا ہے ماضی میں بروقت فیصلے نہ ہونے سے سنتوں پر بوجھ پڑا سردیوں میں گیس کا بہران سنگین ہو سکتا ہے بدقسمتی سے کسی قومی مسئلے پر بحث ہی نہیں ہوئی وفاقی وزیراعظم عمر کہتے ہیں کراچی پر سیاست اور پریس کانفرنسز ہی ہوتی رہیں تو عوام سے جوتے پڑیں گے کراچی کے معاملے پر فضول بحث شروع ہو چکی ہے یہ بات کوئی نہیں پوچھ رہا کہ کراچی میں کام کب شروع کر رہے ہیں عوام کو صرف باتیں کر کے ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگایا جائے مراد سعید کہتے ہیں جو پیسہ سندھ کو ملتا ہے وہ جالی ایکاؤنٹس کی نظر ہو جاتا ہے یہ لوگ اہم مسائل کو بھی سیاست کی نظر کر دیتے ہیں کراچی کے مسائل پر ہم خاموش نہیں رہ سکتے ہم محرومیوں کا ازالہ کریں گے شہر قائد کے باسیوں سے جو بادہ کیا اسے پورا کریں گے وقت بدل گیا ہے اب بلاول رٹا نہ لگائیں بلکہ نئی پرچی کو پڑھیں دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلنگ سادک آباد اور سیون کے قریب صورتحال ابتر سلابی پانی کچھے کے علاقے میں داخل ہزاروں اکڑ پر آرازی زیرے آپ نوکوڑ کے سیم نالے میں دوسرا شگاہ شہر کے ڈوبنے کا خطرہ پاکستان میں کرونا سے مزید نو مریضوں کا انتقال تعداد 6369 مزید 426 افراد میں وائرس کی تشخیص مریض 2,99,669 ہو گئے 544 کی حال تشویشناک 2,86,506 سے احتیاب ہو چکی دنیا بر میں کرونا کے دو کروڑ 78 لاکھ مریض 9,03,000 ہلاکتیں امریکہ میں 1,94,037 برازیر میں 1,27,517 میکسیکو میں 68,484 روس میں 18,137 بھارت میں 73,953 اور سعودی ارمے 4,137 افراد اسرائیل امارات امن معاہدے پر ٹرمپ امن کے نوبل اینام کے لیے نامزد نوروے کے رکن پارلیمنٹ جیڈی نے نام تجویز کیا ڈولنڈ ٹرمپ نے امن کے قیام کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے جیڈی کا نوبل کمیٹی کو خط امریکہ کا عراق میں اپنے فوجیوں کی تعداد مزید کم کرنے کا اعلان مزید بارہ سو فوجیوں کو واپس بلائی جائے گا امریکی کمانڈر کہتے ہیں امریکی فوجیوں کی تعداد تین ہزار کر دی جائے گی عراقی سیکیورٹری فورسز کی قابلیت پر اعتماد ہے سعودی عرب پر دوسرے روز بھی ڈرون حملے عرب اتحادی فورسز نے ڈرون حملے ناکام بنا دیئے ہوسی باغیوں نے جنوبی علاقے میں شہریوں اور سویلین اہداف کو نشانہ بنانا تھا افغانستان کے نائب صدر امرولہ صالح خودکش حملے میں بال بال بچ گئے دماکے میں دس افراد ہلاک سیکیورٹری گارڈ سمیت 20 افراد زخمی دکانے اور گاڑیاں تباہ میان مار سے فرار دو فوجیوں کا روہنگیاں مسلمانوں کی نسل کشی کا اعتراف کہا سرکاری سرپرستی میں قتل عام کیا 20 دہاتوں پر حملوں 1.500 افراد کے قتل عام اور اجتماعی قبریں بنانے کا بھی انکشا ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی کہتے ہیں امریکہ ان کی حکومت گرانا چاہتا تھا لیکن ناکام رہا اسلامی نظام کو ختم کرنے اور داخلی سیاست میں مداخلت کر رہا ہے امریکہ پر واضح ہو چکا کہ وہ غلطی پر تھا اور کرونا سے کیسے نمٹیں کوئیت نے پاکستانی ڈاکٹروں کو بلالیا تیبی عملہ 96 ڈاکٹروں دو سو اسی نرسنگ سٹاف اور تریسر ٹیکنیشنز پر مشتمل چھہ ماہ کے کونٹریکٹ کے تحت کام کرے گا موسیقی